موسیقی ان کا نام آتے ہی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں عظمت سے دل کے اندر جذبات امن پڑتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ الفاظ کیا چھوڑا گیا اتنا بڑا پائے کا محدث امیر الحدیث فی الہند امیر المحدثین فی الہند کہا جا سکتا تھا کہ حدیث کا اتنا بڑا پائے کا عالم جو دلے میں بیٹھ کر سارے دنیا کے لوگوں کو حدیث کا علم دیا کرتا تھا لیکن وقت آنے پر یہ بھی میدان جہاد میں کتا تھا اور شکل کل فی الکل میاں سید نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علی کے ہزاروں شاگرد جو جذب جہاز سے معمور تھے یہ بھی میدان میں قوت پڑے عبدالعزیز رحمہ آبادی مولانا صنع اللہ عمر السری مولانا صادق جعفر تھانی سری مختلف علماء اور ساتھ میں علماء دیوبند کی تاریخ بھی جب تک ذکر نہیں کی جاتی ہیں بھارت کی تاریخ آزادی کی مکمل نہیں ہو سکتی ہے انصاف کا تقاضہ ہے انصاف ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے سب کی تاریخ کا ذکر کریں وہاں جو ہے علماء دیوبند کے اندر مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علی مولانا قاسم نانوتیوی رحمت اللہ علی مولانا سید حسین احمد مدینی رحمت اللہ علی اور مختلف علماء مولانا عبید اللہ سندی مولانا حفظ الرحمان صحیح روح دی مختلف علماء نے ملجھل کر جو ہے اس قاس کو آگے بڑھایا یہاں تک کہ اس بھارت کی آزادی کے اندر جہاں اپنی جانوں کے ذریعے اپنی مال و دولت کے لیے خربانیاں دیں وہی پر زبان سے قلم سے بعض علماء کا کام ہوتا تھا کہ وہ ہر شہر ہر گاؤں گاؤں جاتے تبلیغ کرتے قربہ زبان کیا کہتے تقریر کرتے لوگوں کی فوج تیار کرتے وہاں بیستے بعض علماء کا کام تھا کہ گھر بیٹھے جو ہے مسلمانوں کے اندر شوق جہاد اور شوق شہادت پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اندر ایک آزادی کا ولولہ پیدا کرنے کے لیے تحریر لکھا کرتے تھے ان کے اندر مرنہ حسرت موحانی رحمت اللہ علی کا نام ہے مرنہ الطاف بڑے جو شاعر گزرے ہیں ان کا ہے مرنہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علی جن کی تاریخ پڑھے بغیر یا جن کا ذکر کیے بغیر ہندوستان بھارت کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی مرنہ ابوالکلام آزاد وہ عجیب شخصیت وہ ابخری شخصیت جن کے عظمتوں کو سلام جن کے اوپر ہر طرح کے لوگ مر مٹتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو چاہے وہ سیاسی غیر سیاسی دینی طبخہ ہر طبخہ مولانہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علی جو امام الہند ہے ان کے خدمات کا ان کے ابخریت ہونے کا ان کے روشن تاریخ کا اعتراف کرتا ہے مرنہ ابوالکلام آزاد بچپن ہی سے لکھنے لکھانے کے موڑ میں کبھی الحلال کے ذریعے کبھی البلاغ کے ذریعے کبھی استقافہ کے ذریعے مختلف پڑچوں کے ذریعے التہذیب کے ذریعے مختلف پڑچوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر آزادی کا ایک ولولہ پیدا کے مرنہ آزاد کی وہ عبارتیں یا وہ اختباسات اگر ہم پڑھ کر سنائیں تو شاید کے فائدہ بھی ہو لیکن وقت بھی قتم ہو رہا ہے البتہ میں ہنس آپ کو اتنا دے دیتا ہوں کہ مرنہ آزاد کا بھی لکھتے ہیں کسی جگہ کہ میں کون سا سور لے کر آؤں کہ تم جو سور رہے ہو تمہیں جگہ سکوں میں تمہیں قاب غفلت سے بیدار کر سکوں مرنہ ابوالکلام آزاد آزادی ملنے تک تگو دو کرتے رہے آدھی سے زیادہ زندگی قید و بند کے اندر گزری آدھی سے زیادہ زندگی صبح آئے شام میں پکڑے گئے شام میں آئے تو تین سال تک کسی جیل میں کسی جیل میں کسی جیل میں پڑے رہے وہاں بھی بیٹھ کرے ہی کام کیا کرتے تھے مرنہ آزاد رحمت اللہ علیہ اور ہندوستان کے برادارانے وطن میں صبح شندر بوس ہو یا پھر کیا کہتے ہیں اسی طرح بسمل ہے اور مختلف نام ہے اور مہاتمہ گاندی اشفاق اللہ قان یہ مختلف قسم کے جو قائدین تھے سردار اللہ بھائی پٹیل اور خدلق غفار قان یہ مختلف علماء مسلم غیر مسلم نے ہندوستان کی آزادی کو آگے بڑھایا تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا یہ ملک آزاد ہوا اس ملک کے آزاد ہونے کے لئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد تقریباً آج آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ سے برابر ایک سو سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا آج دو ہزار ونیس اور ونیس سو ونیس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ جلیان والا باغ کا تھا اس میں ہزاروں مسلمان کو قتل کیا گیا ہزاروں خواتین اپنی عزت و آبرو بچانے کے لئے کوئے میں کود گئے جناہ دیا گیا باغ میں تو جلیان والا باغ کا جو واقعہ ہے سو سال ہوئے اور وہی واقعہ آج سو سال کے بعد یہ ملک کر رہی ہے ابھی میریٹ کے اندر جہاں شہادت کی خبریں مل رہی ہیں کسی کے سر پر گولی لگی کسی کے سینے پر گولی لگی عجیب سی قیفیت پائے جا رہا ہے سو سال کے بعد اس ہندوستان کے اندر جس ملک کو آزاد کرانے کے لئے مسلمانوں نے پوری طرح وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور لاکھوں کی تعداد میں علماء سولی پر چڑھائے گئے جلا دیئے گئے کوئے میں ڈال دیئے گئے بے وطن کر دیئے گئے ان کے گھروں کو نشت و نابوت کیا گیا اور پھر انیس سو سنٹالیس چودہ آگس ونیس سو سنٹالیس کی رات جب آزادی ملی ہندوستان کو پندرہ آگس کے لئے تو وہ دن بھی بڑا بھیانک دن تھا جس ملک کے آزادی کے لئے مسلمان دو سو دھائی سو سال تک لڑتے رہے جھکڑتے رہے یہاں انگریس کو لوہے کے چنک چبانے پر مجبور کر دیا نکالنے پر مجبور کر دیا وہی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک برادارہ نے وطن نے کیا اس دن کی تاریخ ہی بڑے عجیب تاریخ ہے کیونکہ ایک جانب محمد علی جنہ جن کی وجہ سے آج اتنا بڑا اس ملک کو نقصان ہوا اس ملک جو نقصان ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مختلف واقعات کے ذریعے بتایا کہ اپنے لوگوں سے ہوا یہ بٹواڑے کا ذمہ دار جہاں محمد علی جنہ ہے وہی پر انگریس بھی ہیں انگریس جس پالیسی کو لے کر گھر ہندوستان میں داقل ہوئی تا آخر تک وہی پالیسی اختیار کی ڈیویڈ اینڈ رول تو مسلمانوں کو ورغلہ کہ مسلمان مسلمان ایک ملک بنا لے اور ہندو ایک ملک بنا لے لیکن ان دونوں کے درمیان میں ہیں مرنہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علی جو امام الہند ہیں مفسر قرآن ہیں ترجمان القرآن ہیں بڑی افخری شخصیت اور بڑی درست نگاہیں رکھنے والی شخصیت سو سال پہلے تقریباً انہوں نے جو کہا تھا ستت سال پہلے آج وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی جو لوگ وہاں چلے گئے وہ آج تک پریشان ہیں اور جو یہاں ہیں ان کے لئے بھی پریشانیاں ہیں مرنہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علی نے جامعہ مججد کی سڑیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا میں آج بھی تمہیں آواز دے رہا ہوں مسلمانوں کہاں جا رہے ہو تم یہ ملک تمہارا ہے اس ملک کے لئے تمہارے آبا و ازداد نے قربانیاں دیں ذرا سوچو کہ اس ملک کی زمین کو اس ملک کی زمین کی حفاظت کے لئے کتنا خون بہایا ہے کتنی دولت لڑائی کتنی عزت نہیں اس ملک کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو اگر تم جا رہے تو وہاں بھی تم محاجر بن کر رہو گے اور یہاں جو رہے جائیں گے ان کے لئے بھی پریشانی کا معاملہ ہو جائے گا آج یہ ملک ہمارے آبا و ازداد کی ان تمام قربانیاں کے بعد آزاد ہوا ہے اور اس ملک کو آزاد یہ ستر سال ہوئے ہیں اور ستر سال کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے آزادی کے بعد بھی اس ملک کے ساتھ ہماری کتنی افعاداریاں رہی ہیں اس ملک کو بنانے کے لئے جہاں اس ملک کو آزاد بھارت کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کے کردار ہے بھارت کے آزاد ہونے کے بعد بھی اس ملک کے ڈولپمنٹ میں مسلمانوں کا کردار بڑا اہم ہے اس کی ایک الگ تاریخ ہے آپ کو صرف ایک دو نام گناہ دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر حسین ملنابل کلام آزاد ڈاکٹر فخر الدین پھر جتنے سر سید احمد خان اور پھر جامعہ ملیہ مسلم علیہ گاری انیورسٹی اور جتنی چیزیں آج ہم دیکھنا ہے اور اس شہر حیدراباد کے اندر جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں سب مسلمانوں کی تھی آزادی کے بعد کے بھی چیزیں یہاں آئیں اور پھر ابھی خریب میں جو صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز ہو کر جن کا انتقال ہوا اے پی جی عبدالکرام جن پر ہندوستان فقر کرتا ہے ہندوستان فقر کرتا ہے جس نے میزائل ایک سے ایک میزائل اس ملک کی ترقی کے لئے دیا دشمن کو ڈرانے کے لئے اس ملک کے اندر پورے ڈیفینس کے ہتھیار بنایا آج ایسے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا دوسرے شہری کا درجہ دینا یا گھز بیٹی کا نام دینا یا پھر اس طرح کے نام دے کر لوگوں کو بھٹکانا بھٹکانا اس ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں ورنہ تاریخ تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم نے ہر وقت ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے ہر مقتل پر ہم پہنچے ہیں ہر جگہ ہم نے جامع شہادت نوش کیا ہے اور ہمارا ہی یہ خون تھا ہمارے ہی یہ شہیدوں کا کون تھا کہ یہاں فتح نصیب ہوئی اور انگریز چلا گیا لیکن جیسا کہ بہدر شاہ زفر نے کہا تھا عمر عزیز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر عزیز مانگ کر لائے تھے چار دن دعا رضو میں گزر گئے دعا انتظار میں گزر گئے اس طرح ستر سال گزر گئے لیکن آج بھی ہم اس ملک کے اندر دوسرے شہری کہلانے کے گویا ان کی نگاہ میں حقدار سمجھے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے اس ملک کے ساتھ افاداری کیے اور جب بھی ضرورت پڑی تو ہر شاہ پر ہمارے سر لٹکے ہیں ہر تختیدار پر ہمارے آبا و اجداد کا آبا و اجداد کے سر بلی چڑھائے گئے ہیں سولی دی گئی ہے بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی نشے من شاہ پر باقی رہا نہ دل ہی نہ سینوں میں اب جب بہار آگئے ہندوستان میں اس کے باوجود بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ یہی گلا شکوا کر رہے ہیں تو اس لئے ہم ہماری نوجوان نسل سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے بڑی روشن تاریخ ہے بہدروں کی تاریخ ہے اور پھر اس وقت اس وقت جب گورے انگریز سے جنگ کی نوبت آئی تھی آزادی کی نوبت آئی تھی تو اب جو ہے جو ملک غدار ہیں جو ملک غدار ہیں ان کے قلاف میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے سو سال کے بعد پھر وہی نقشہ ہندوستان میں آیا ہوئے جب انگریز کو باہر کرنے کے لئے کھڑنا پڑاتا تو اب ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت دے نہ دے والا چیز ہے لیکن جو جمہوری ملک سیکلیرزم کے طور پر یہ ملک پوری دنیا کے اندر مشہور ہے جہاں سارے مذاہبہ اور سارے مسالک کے لوگ جہاں سارے عدیان کے لوگ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس ملک کے جمہوریت کو بچانے کے لئے پھر سے مسلمانوں کو براداران وطن کے ساتھ آگے آنے کی ضرورت ہے یہ آخری میرا پیغام یہی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے تیجرے نظریہ پیش کیا جا رہے ہمارے براداران وطن بھی جانتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو نقصان دا نہیں ہے بلکہ خود اس ملک کی سائیکلوریزم کے لئے بھی نقصان دا ہے اور اس ملک کی تہذیب کے لئے بھی نقصان دا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں اور انصاف پسند غیر مسلم ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سکھ براداران کھڑے ہوئے ہیں دلید براداران کھڑے ہوئے ہیں کرسن براداران کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے اسٹیٹ کے حکمران ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارا حق لینے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے ہمیشہ مومن شوق شہادت میں شوق جہاد میں آگے بڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہوا شہید ومن قتل دون عرضہ فہوا شہید ومن قتل دون دینہ فہوا شہید کہ اگر آپ اپنے مال کو اپنی دولت کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں تو شہید اگر آپ اپنی عزت و عبرو کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے ختم ہو جاتے ہیں تو شہید آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے مر جاتے ہیں تو شہید اتنا بڑا درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں حضرت ابو غریرہ اس حدیث کے راویے ہیں وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی میرا مال چھیننا چاہتا ہے آپ نے کہا مت دے تو وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے مجھ سے میرا مال لینے کے لئے آپ نے کہا تو بھی لڑ تو بھی لڑ مال نہ دے اسو تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں جھگڑتے ویے لڑتے ویے مر جاؤں تو کیا ہے آپ نے کہا تب تو تو شہید فا انتر شہید تو شہید ہو جائے گا شہادت کا درجہ ایسی بات نہیں جنت کے اندر بھی بہت ہنچا مقام انبیاء کے ساتھ وَسِدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَةً اتنی بہترین محفل مل جائے گی جنت میں شہید ہونے پر فَأَنتَ شَهید وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں لڑتے لڑتے اس کو مار دوں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ ہوا فِنَّار وہ جہنم میں جائے گا یہ اگر میں مر جاؤں تو شہید اور وہ مر جائے تو جہنم میں تو لہٰذا میں اپنے تمام برادران وطن مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں سے التماث کرتا ہوں کہ اس بھارت کی آزادی میں جہاں تم اور ہم نے مل کر اس بھارت کو آزاد کیا تھا اپنے آبا و ازداد کا خون کا نظرانہ پیش کیا تھا اپنے آبا و ازداد کی جائدادوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا اور اس ملک کے اندر ہم اپنے آبا و ازداد کے قربانیوں کو باقی رکھتے ہوئے یہاں بھارت کے آزادی کے بعد بھی ہم رہے اور ہماری یہاں دوسری اور تیسری نسل چل رہی ہے اس ملک سے ہمیں نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی عزت و آبرو اپنی مال و دولت اپنے گھر بار اپنے دین اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور ملک کی تہذیب گنگا جمنا تہذیب کو بچانے کے لئے آگے آنا پڑے گا لڑنا پڑے گا اور جس طرح ہمارے جامعہ ملیہ کے طلبانے آگے بڑھ کر خوم کی کمان سمالی ہے خوم کی باگدور سمالی ہے اور اس ظلم کی قداف آواز اٹھا ہے اور کرناٹک کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر جو لوگ ہمارے حقوق کی مانگ کے لئے نکل کر آئے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی اپنی جانوں کو خربان کرنا پڑے گا پیٹ پیچے نہیں کھاتا ہے کبھی میدان سے بھاگتا نہیں مومن جامعہ شہادت موت کو اپنے ہتیلی پر لے کر چلتا ہے مومن مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے ہمارے آبا و اجداد نے جس طرح قربانیاں دیئے ہم بھی آج موجود ہیں اس طرح کی قربانیاں کے لئے اس ملک کو فرقہ وارانہ نظریہ سے آزاد کرنا جب انگریز سے آزاد کرنا ہے تو آج فرقہ وارانہ جو نظریہ ہے آرسس کے جو نظریہ ہے اس نظریہ سے بچانے کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو میدان میں تیار کرے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اسی وقت فرما دیا کیا فرمایا اللہ نے اگر وہ کام کیے ہوتے تو آج شاید کہ ہمیں اپنے آپ کو یہ دن دیکھنے کے نہیں نصیب ہوتے اللہ نے فرمایا تھا تو ہمیں اپنے آپ کے بچاؤں کے لئے تیاری کرنا چاہیے اس وقت آخری پیغام میں ہی ہے کہ ہم سب کے سب جڑ جائے تیار ہو جائیں اور اس ملک کو پھر سے آزاد کرائیں اور آزاد کرانے کے لئے ہمیں پھر سے اپنے اندر سرفروشی کی تمنہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا پھر یہ ہی کہنا پڑے گا ہم کو اس بز میں جنوں کے دیوانیں ہر راہ سے پہنچے محفل تک بیتابی ان کی تمام ہوئی سہراؤں سے لے کے ساحل تک اس طرح ہمیں اپنے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا کرنا ہے اور ہمارا جو ہندوستان ہے اس ہندوستان کو پھر سے ہندوستان بنانا ہے وہی ہندوستان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بھل بھلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا لیکن مجھے کہنا یہی ہے کہ ہم سب پھر سے مل کر اس کی جمہوریت کو بچائے اور اس ملک کو آزاد کریں اور اس ملک کی پھر سے ایک روشن تاریخ ہمیں اور آپ کو لکھنا پڑے گا اگر ہم مرنے سے ڈرتے ہیں اگر کوئی بھی خوم یا کوئی بھی فرد مرنے سے ڈرتا ہے تو اسے جینے کا حق نہیں ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے جینے بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیقہ آتا ہے اگر مرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے تو جی کے فائدہ کیا ہے اگر موت سے محبت نہیں ہے کیسے جی سکے گا انسان آزنے تو کل مرنہ ہی ہے تو جینے بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیقہ آتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے جو مرنے سے گھبراتا ہے جو مرنے سے گھبراتا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوقی یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجی نے ابھی کب تک غلامی کی زندگی گزاریں گے ہم آج جو فرقہ والا فسادات کے طور پر ایک فرقے کا ایک نظریہ پیش کرنا چاہتی ہے حکومت سیدھے سیدھے ان کا جو منصوبہ ہے ان کے جو پلاننگ کے پر آگے بڑھ چکی ہے اور مختلف حرب استعمال کی اس پانچ سال کی تاریخ اگر دیکھتے ہیں تو اس ملک سے ہمیں بے دقل کرنے کے لیے کبھی گھر واپسی کے نام پر کبھی طلاق کے نام پر کبھی مختلف نام دے کر کبھی گاؤں کشی کے نام پر بابری مجید مختلف چیزیں ہم سب چیزوں کو صبر کرتے ہی رہے لیکن ابھی کب تک صبر کریں گے بابری مجید کا فیصلہ جو ہوا جس خطر ہم نے صبر کیا جس خطر ہم نے برداشت کیا اس کی مثال کل کی دیکھ لیجی آپ اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہوا پانچ سو سال کی تاریخ مجید ستائیس سال کوٹ میں لننے کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا لیکن کہیں بھی ایک مسلمان بھی اس ملک کے خلاف کوئی آواز میں بولن نہیں کیا کہیں توڑ پھول نہیں ہوئی کہیں کسی کو مارا نہیں گیا لیکن کل میریٹ کے اندر مظفر پور کے اندر جو واقعہ پیش آیا کیا کر رہے تھے نحت کے مسلمان اپنا حق مان رہے تھے لیکن ظالم قوم ظالم لوگ گھروں کے اندر گز گئے پوری طرح توڑ پھول کر دیئے شہید کر دیئے مار دیئے بوڑوں کو مار دیئے بچوں کو مار دیئے عجیب عجیب کہانیاں آج شوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں بچوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں یہاں کا دستور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے ہر شہری کو کہ ہم ہمارا حق مانیں ہم بابری مجید کے اتنا بڑے حادثیں کے بعد صبر اور تحمل سے پیش آئے اور تم ہے کہ ہمارا حق اگر ہم امن و سلامتی کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ بغیر کسی مار پھوڑ کے مانگ رہے ہیں تو تم کو وہ بھی برداش نہیں ہو رہے ہیں یہی پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہمارے قلاف ان کے عصبیت ہیں لہٰذا جتنے لوگ اب تک شہید ہوئے ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ خون شہیدہ رنگ لائے گا خون شہیدہ رنگ لائے گا فتحہ کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرورت پڑھنے پر ہم سب اس چیز کے لئے تیار ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ وہی آدمی اس میدان میں آگے بڑے وہی آدمی اس میدان میں آگے بڑتا ہے جو موز سے اپنے گلے کو لگا لیتا ہے موز سے اپنے سینے کو لگا لیتا ہے یہ خدم خدم بنائیں اسی وعد کوئے جانا یہ خدم قدم بنائیں اسی وعد کوئے جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری لہذا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ہم سب کو اپنی بھارت کی جو تاریخ ہے آزادی کی مسلمانوں کا جو کردار ہے ہر انصاف پسند کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو ہماری تاریخ کو پڑھنا ہے اور یہی نعرہ پھر اپنے زبانوں پر لانا ہے تھا زبانوں پر یہ نعرہ آشیاں کو چھوڑ دو انگریز کے خلاف ہمارے آبا و اجداد زبانوں پر اینارہ آشیاں کو چھوڑ دو چھوڑ دو اے غاصبو ہندوستان کو چھوڑ دو اب ہمیں کہنا پڑے گا چھوڑ دو اے غاصبو ایوانوں کو چھوڑ دو حکومت کو چھوڑ دو یہ ہمیں کہنا پڑے گا ہمارے پاس بھارت کی آزادی کے لیے مختلف قاندانوں کی تاریخ ہے بس میں آخر میں صرف نام گناہ دینا مناسب سمجھتا ہوں بغاوت امبالہ پڑھ لو آپ مقدم عظیم آباد پڑھ لو مقدمہ بغاوت مالدہ پڑھ لو مقدمہ سازش راج محل پڑھ لو خاذی کوٹ مقدمہ پڑھ لو اور خاندان ان کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صادق پور خاندان دیکھ لو خاذی کوٹ خان خاندان خصوری خاندان غزنوی خاندان لکوی خاندان راوپڈی خاندان راشدی خاندان اتنے خاندان ہیں کہ ان خاندانوں کے نام بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تاریخ کے صفحات میں سے فہریس میں سے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے روشن تاریخ والا یہ ہمارا ملک رہا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ملک کے آزادی کے لئے پھر سے ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر سے اس بات کا ولولا اور شوق شہادت اور شوق جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی گل ستا ہمارا آخری پیغام میری رات منتظر ہے اس کالے خانون کے قلاف میں بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار کا مختصر سامنے آپ کے سامنے نقشہ کھیشنے کے بعد آخری جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس وقت وہ یہی ہے میری رات منتظر ہے کسی اور صبحنوں کی میری رات منتظر ہے کسی اور صبحنوں کی یہ سہر تجھے مبارک جو ہے ظلمتوں کی ماری اے آب و رود گنگا و دن ہن یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کار ہوا ہمارا چشتی نے جس زمین پہ پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا میرا وطن یہی ہے میرا وطن یہی ہے یہ ہندوستان ہی ہمارا وطن ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری ہزار سالوں سے جو ہے ہمیں مٹانے کی جو کوشش کی اور ایک کالا خانون صرف اور صرف ہمیں مٹانے کے لئے لائے گیا ہے تو اقبال کا یہ شیر آج بھی صادق آتا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیو رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سوبار کر چکا ہے تو امتہا ہمارا آؤ ہم سب مل کر جو ہے غلامی کی ان زنجیروں کو آزاد کریں اور اس ہندوستان کو پھر سے اگلستان بنائے جو ہندوستان اقبال کے زبان پر تھا جس ہندوستان کے لئے امام الہند مرنہ ابو الکلام آزاد نے خواب دیکھا تھا وہی ملک پھر سے اور آپ بنائے یہی ملک یہی ملک اگر رہے گا تو پھر یہ ملک ہمارا رہے گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک کے اندر ہمارے اپنے حقوق کی مانگ کے لئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کے وفاداری اور اس ملک کے آزادی اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں مسلمانوں کا جو کردار رہے اور رہا ہے اور رہے گا جس کی تاریخ گواہی دے رہی ہے اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں آپ جمیر ناظرین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور سامعین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر آج کے ہمارے مذبان ذمہ داران کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس سلکتے ہوئے ماحول میں اس اہم ترین موضوع کو منتقب کیا اور مجھنا چیز کو اس پر گفتگو کرنے کا مقادیہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لئے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لئے ہر طریقے سے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ عَلَيْهُ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُمْ رضاک اللہ خیر شیخ آپ کا اتنا وقت دینے کے لئے اور اتنی اہم ہم کو باتیں بتانے کے لئے شاید اگر آپ یہ نہ بتاتے تو ہم عوام کو جو ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتا نہیں چلتا تو الحمدلللہ آپ نے کافی اچھے طریقے سے روشنی دالی اور ناظرین آپ سب سے بھی گزارش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو مسلمان کی تاریخ پتا چلے اور لوگوں کو مسلمانوں کی خربانیاں پتا چلے بینہ کوئی تفرخے بینہ کوئی فرخے کے دیکھا جائے کے ہم مسلمان بن کر اس کو شیئر کریں اور انشاءاللہ لوگوں تک اس تاریخ کو پہنچائے جزاک اللہ خیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں